یہ ایک تڑپ ہے ایک لگن ہے جو کہ یہ لگن ہے کہ کس طریقے سے یہ دین سب سے پہلے تو میری اپنی زندگی میں آئے پھر اس کے پاس سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں آ رہے اور یہ تڑپ میری نہیں ہے نہ کسی ایک شخص کی ہے یہ پورے مسلمانوں کی ہے یہ وہ تڑپ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اللہ اس کو جو ہے نا وہ ہدایت دیں گے جو اپنے آپ کو عمال میں جوڑنے کی کوشش کرے گا جو اپنے آپ کو عمال میں نہیں جوڑے گا وقت کو ضائع کرے گا ظاہری سی بات ہے کہ وہ مقصد سے دور ہے اور پھر بہت مشکل ہے کہ اس کو جانے کا فائدہ ہو تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ بے مقصد چیز نہیں ہے مزے کے لیے نہیں جا رہے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت مدرسے نے چھٹی دی ہے اور ایک بہت عظیم مقصد کے تحت ہم جا رہے ہیں ہم پنڈال میں جا رہے ہیں اجتماع میں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اور دینی اجتماع ہوتا ہے اور یہ واحد ایسا اجتماع ہے جس کو حصوں میں تقسیم کر کے کیا جاتا ہے اور یہ ایک تڑپ ہے ایک لگن ہے جو کہ یہ لگن ہے کہ کس طریقے سے یہ دین سب سے پہلے تو میری اپنی زندگی میں آئے پھر اس کے بعد سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں آجے اور یہ تڑپ میری نہیں ہے نہ کسی ایک شخص کی ہے یہ پورے مسلمانوں کی ہے یہ وہ تڑپ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ سب سے پہلے تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ ہمارے دلوں میں آجے اسی تڑپ کے سلسلے میں اور دین اپنی زندگیوں میں لانے کے سلسلے میں ہم اجتماع کے لیے جا رہے ہیں جی یہ ہر سال جاتے ہیں ہر سال ادارے کی طرف سے مکمل ایک ترتیب ہوتی ہے اور نظم ہوتا ہے اور بقاعدہ وہاں پر شرکت ہوتی ہے اور وہاں پر اجتماع سے پہلے خدمت کے لیے بھی جائے جاتا ہے اور پھر اجتماع میں شرکت کے لیے بھی جائے جاتا ہے جانے کی ترتیب یہ ہے کہ ہم یہاں سے گاڑیوں میں نکلیں گے اور جائیں گے وہاں پر پنڈال میں ہمارے پہلے سے ساتھی جا کر وہاں پر ٹینٹ وغیرہ لگائے ہیں اور اپنی جگن انتخب کر رہے ہیں تو وہاں پر جا کر ہم انشاءاللہ وہیں پر اپنے بستر وغیرہ رکھیں گے اور وہیں پہ ہمارا سارا نظم ہوگا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارا ادارہ ہمیں اس طرح کے اچھے اور اس طرح کے بہترین مقامات میں اور اچھی جگہ پر اور ہماری تربیت کے لیے اس طرح کے بار بار مواقع فرام کرتا ہے اور ہر سال کرتا ہے ہم جانے رائممنٹ میں اجتماع کے لیے ہمارے ادارے کی طرف سے ترتیب ہوتی ہے اور ساتھ بچوں کو اجتماع میں لے کے جائے جاتا ہے اور بچے پہلے جو ہماری ترتیب ہی ہے کہ پہلے بچے بھی جاتے ہیں اجتماع کے لیے اور وہاں کا خدمت کے لیے بھی جاتے ہیں اور ہماری کلاس میں شکل کرتے بچے گئے ہیں ہمارے دیرہ پیسل نوٹ رنسل کریں ہم جا رہے ہیں ایک نظم کے صحب اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل رہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے ایک اجتماع کا موقع عطا کیا خواتین گھروں میں روزے رکھیں اور نبافل کا احتمام کریں اور خصوصا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع سے تمام امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور تمام امت مسلمہ کو یہاں آنے کی توفیق تعافیٰ میں نیت صرف اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمارے ساتھ تقریباً پانچ سے چھے سازہ جا رہے ہیں ہم تقریباً سو سے زائد قربہ جا رہے ہیں پھول کے بھی ہیں اور درسی انزامی کے بھی ہمارے ساتھ تقریباً پانچ سے زائد قربہ جا رہے ہیں جس سال لاہور کی ستماع ہو تو خصوصا جاتے ہوگی ہر سال دعا میں ضرور شکر کردی ہمارے ساتھ تقریباً پانچ سے زائد قربہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تقریباً پانچ سے زائد قربہ جا رہے ہیں